تو یار ابھی چلتے ہیں اور جیکی کو بھی دونوں چیزیں اگر کرو چمبی گاس پر کاٹنے کے لئے میں یہاں پہ آ چکا ہوں تو ابھی ہم گاس پر کاٹ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید کرتا ہوں آپ سب لوگ موسم کافی اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اچھا اس لیے کہ بارش سے ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوگی ہے بادل چھائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں سارے بادل چھائی ہوئے ہیں تو برا اس لیے کہ امی لوگ اور بھائی لوگ کاٹ رہے ہیں گاس تو گاس اگر گھیلا ہو گیا تو پنجاب کے لوگوں کو اور کے پی کے لوگوں کو اس کا صحیح بتا ہوگا جو بات میں کہہ رہا ہوں تو یعنی اس کا جو سائیڈی فیپیو ہے کہ گاس اگر گھیلا ہو جائے تو وہ سارا گاس خراب ہو جائے گا تو پھر اس لیے کیونکہ ہم گاس اگرہ کارتے ہیں ابھی جو ٹائم ہے ہمارا اس لیے گاس اگرہ کارتے ہیں کہ سردیوں میں جو گائی اگرہ کو ہم دیتے ہیں وہ آج کے اس ماہ میں ہم کاٹیں گے تو تب جا کے ہم ان کو دے پائیں گے ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے گاس تو بینہ ٹائم ویسٹیے چلتے ہیں اپنے بلا کی طرف جار میں آیا ہوں ابھی تو جلدی سے میں یہاں سے مرگوں کی ڈائیٹ لے لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم مرگوں کی ڈائیٹ رہ دیں گے تو ابھی ہم ان کو کھول دیتے ہیں تو یہاں ابھی ہم ان چیکس کو بھی نکال دیتے ہیں تو یہاں ابھی چلتے ہیں اور جیکی کو بھی بند کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر رہ بیٹس کو بھی سو باکی دائیٹ دے دے ہیں تو یہاں ابھی میں چات پہ آگیاں تو ابھی رہ بیٹس کو ہم سو باکی دائیٹ دے دے ہیں آجا رہ بیٹس ڈلدی سے کھال اور باری سو آجایگی اور ابھی میں بکریوں کو پانی دینے گا رہا ہوں تو اس کے بعد پھر بکریوں کو کھولیں گے تو یہاں ابھی میں بکریوں کو لے کے جا رہا ہوں اور گئے ہوگا ابھی ہے تو کیونکہ آج گئے کے ساتھ میں ہوں گا خود تو اس لئے پھر دونوں چیزیں اگٹھی ہی لے کے جا رہا ہوں تو یہ گاس ہوگرا جو ہے تو یہ ہمارا ہے یہاں سے یہ نیچے ہوگا ایک کافی سارا ہے گاس تو یہ سارا کاٹنا ہے ابھی تھوڑا یعنی دو تین چار دن میں یہ سارا ختم ہو جائے گا پھر ایک جگہ پہ ہو رہا ہے وہ بھی کاٹنا ہے تو یار میں گائے وغیرہ لے کے گھر آ چکا ہوں تو ابھی جا کے جمعے کی تیاری کرنی ہے تو اس کے بعد پھر باقی کام وغیرہ دیکھنے ہیں چلو چمبی تو یار ابھی میں جا رہا ہوں گاس ہوگرا کاٹنے کے لیے تو چلتے ہیں ہم وہاں پہ تھوڑی بہت ویڈیو بھی شوٹ کریں گے اور گاس ہوگرا بھی کاٹیں گے آپ کو دکھیں گے طریقہ کی کیسے ہم کاٹتے ہیں گاس تو باقی تو چلے گئے ہیں بھائی لوگ پہلے تو میں چلے گئے پی رہا تھا تو اس لئے تھوڑا لیٹ جا رہا ہوں تو وہ سامنے سے کاٹنا ہے ادھر سامنے سے تو یار میں یہاں پہ آ چکا ہوں تو ابھی ہم گاس ہوگرا کاٹ لیتے ہیں تو ادھر سے کاٹنا ہے گاس ہوگرا گا کو رہا ہوں ہوں دیکھر گا گا گزید گا تو یار فائنلی گاز اگرہ ہم نے تھوڑا بہت کاٹ لیا ہے تو ابھی تک جو کاٹ سکتے تھے تو کاٹ لیا ہے تو ابھی ہم واپس جائیں گے گھر کیونکہ مغرب کی آزانیں ہونے والی ہیں تو کل صبح تو میں گائی اگرہ کے ساتھ ہوں گا تو شام کو پھر آؤں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کتنا ایک ہم نے کاٹا ہے اور کتنا باقی ہے تو تقریباً دو دن لگیں گے ایک کل کا اور پرسو کا پرسو شام کو یہ فینش ہو جائے گا تو پھر ایک جگہ اور ہے وہاں سے کاٹنا ہے تو یہ ایک ہمارا کے پی کے کا کلچر ہے جیسے پنجاب میں مکعی وغیرہ ہوتی ہے اور گندم وغیرہ کا ایک سیزن ہوتا ہے یعنی مکعی کا ہوتا ہے اکتوبر اور نومبر اسی طرح ہمارا ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے اکتوبر تھا یعنی یہ پورا مہینہ ستمبر کا جو ہوتا ہے تو ہم گاس وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح کئی کا مجھے نہیں بتا وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے جس میں پنجاب والے کرتے ہیں تو کے پی کے میں بہت کم گندم وغیرہ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ فیلاغ کو کرتے ہیں انڈ تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا خدا حافظ اپنا بہت سوال inski جل Because